اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آج کی کلاس ہم کچھ سیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم سپیشلی سیکھتے ہیں کہ جزائن کو تیار کیسے کرتے ہیں کچھ کوئی بھی جو بھی میں آپ کو یہ پاس سرچنگ لے کے آ رہا ہوں اس کو آخر آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس کو طریقہ کار کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے کچھ ڈیزائنز ہیں جو کہ ہم اسے کیسے یوز کریں گے یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ آپ اپنی فائل میں کیسے یوز کرتے ہیں آپ کا جو شرٹ کا سائز ہوگا کنٹرول این ٹھیک ہے اینڈ فورٹی بائی فورٹی فائف ہوگا تھری انڈر یا ڈیر سو یا ٹو ہنڈرٹی ریزوریشن رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اوکے آپ نے اس کو ایسے موو کر لینا ہے اپنے اس فائل میں ٹھیک ہے تو یہ فائل کافی بڑی ہے تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے بیسکلی جو میرا طریقہ کار ہے ڈیزائن بنانے کا وہ یہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیٹیل والا موٹیف ہم نے پکڑ لینا ہے جس میں کچھ تھوڑی بہت کمپوزیشن اچھی ہو ویسے تو میری عادت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بورڈر بھی لے لوں اس میں پورا ڈیزائن بنا سکتا ہوں الحمدللہ لیکن میں آپ نے سٹوڈنٹ کو کم ات کم جو میرے پاس جو میرے چینل پر سیکھنے آتے ہیں ان کو میں یہ گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ریفرنس اور ویب سائٹ وغیرہ ضرور دیکھیں لیکن آپ اپنی کریئیشن ضرور ایڈ کریں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے سفائر مولبا بی اس طرح کے برینڈ بغیرہ دیکھیں ہیں تو انہی کو ہی انہی کے ڈیزائن اٹھا کے سیم بنا دی ہیں تو پھر ہم ہمارا کیا فائدہ ان کریئیشن کا کیا فائدہ ٹھیک ہے تو آپ نے کم از کم اپنی کریئیشن دینی ہے ٹھیک ہے سو آپ کے مارکیٹ میں نام ہو آپ کے کام کی ایک الگ پہچان ہو ٹھیک ہے وہ ایسے ہوگی جیسے ہی آپ نے کریئیشن شروع کر دی تو ٹھیک ہے تو کریئیشن شروع کرنے کا میں آپ کو بہت ہی زیادہ کہوں گا کیونکہ کریئیشن کی ہی ڈمانڈ ہے آج کل مارکیٹ میں ٹھیک ہے تو کریئیشن ہم کیسے کریں گے آئیے سیفتے ہم کریئیشن کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے سو جو بھی میں سرچنگ کا مسئلہ ہی آپ کا حل ہو چکا ہے کیونکہ میں اب روزانہ بے روزانہ آپ کو سرچنگ دیا کروں گا آپ کی سرچنگ کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے جب کہ آپ کو اتنی ہائی ریز موٹم ملیں گے تو آپ نے پینٹر شٹ سٹاک کو چھوڑی دینا ہے جس آپ نے کام سیکھنے پر توجہ دینی ہے ٹھیک ہے سو اب یہ ہمارے پاس ڈیزائن ہے اس سے میں کیسے یوز کرتا ہوں اپنے طریقے سے جو یوز کرتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں میں نے اس کو چھوٹا کر لینا ہے اپنے اس پیج کے حساس مجھے کم اف کم یہ والا ڈیزائن یہاں تک چاہیے اتنے سائز میں چاہیے ٹھیک ہے سو میں اس کا بورڈر مجھے بہت ہی اچھا ویسے لگا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے زوم کر کے دیکھتا ہوں یہ اچھی ریزولیشن میں ہے جب بھی آپ نے اپنی فائل بنانی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کنٹرول آلٹ آئی بٹن پریس کریں گے اور یہاں پہ نیرسٹ آپ کا ہونا چاہیے اور کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فائل کو جب چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو اس کے پیکزل وغیرہ خراب نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایزیٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائم آپ جو موٹف لے کے آتے ہیں اس پہ کے اوپر یہ ہلکہ ہلکہ سا بلڑ سا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے جس ایک بٹن کے ساتھ ریموو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ریموو کرنے کے ساتھ ہی آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو آپ نے وہ فیلٹر میں جانا ہے بلڑ میں جانا ہے جس سرفس بلڑ کریں گے تو یہ یہاں سے چیز ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ٹھیک ہے سو اس کی لوڈنگ کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس موٹف کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے سو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی لوڈنگ جیسے ہی ختم ہوتی ہے ہم اسے یوز کرتے ہیں سو آپ نے اس کا ایک تو یہ بورڈر الگ کر لینا ہے اپنے ڈیزائن کے مطابق یہ یہاں پہ ٹھیک ہے کنٹرول شفٹ اینڈ جے بٹن پریس کریں گے کنٹرول زیرو کریں گے اب میں اس کو کنٹرول شفٹ جے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سیلیکشن لیے وہ ایک الگ لیئر میں پٹ ہو جائے کنٹرول ٹی کریں اور اس سے ایسے روٹیٹ کریں اس سے ایسے رکھیں اب آپ نے کنٹرول اے کر کے کنٹرول ٹی کرنا ہے تاکہ آپ کا سینٹر پوائنٹ آ جائے اور یہاں سے رولر پکڑنا ہے اور آل کے ساتھ آپ نے ایسے فٹ کر دینا ہے انٹر کرنا ہے کنٹرول ڈی کرنا ہے تاکہ سیلیکشن ختم ہو جائے ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے کنٹرول ٹی اور اس کو آپ نے ایسے چھوٹا کر لینا ہے اس سے آپ نے یوں رکھنا ہے کم از کم آپ کا بورڈر اتنا ہونا ہی چاہیے ٹھیک ہے یہ یہ یہاں پہ لگے گا اس سے آپ زوم کر کے دیکھنے کے کہیں مسئلہ تو نہیں ٹھیک ہے اب اور اسے پرنٹ سائز میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے پرنٹ سائز میں یہ بلکل ٹھیک کر رہا تو جانے دیں ٹھیک ہے اس کو بھی ایسے رکھنے اس کی ایک اور کوپی کر دیں آل کی مطلب کے ساتھ اور شفٹ کے ساتھ اسے سیدھا لے جائے اب یہاں تک مرچ کر دیں کیونکہ یہ ایک ہی چیزہ ہے ٹھیک ہے کنٹرول اے کر کے ایک بار آپ نے یہاں پہ سینٹر کر لینا ہے تاکہ آپ کا بورڈر بالکل سائنٹر پوائنٹ میں آجے کنٹرول دیل کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریزائنٹ کے کلر کون سے رکھنے ہیں ٹھیک ہے کلر کون سے رکھنے اس کے لیے آپ نے اس موٹیو کا کلر پہلے تو ڈلیٹ کر دینا ہے وہ کیسے کرنا ہے دو طریقے کر رہے ہیں اس میں اس موٹیو میں ای بٹن پریس کریں گے شفٹ ای بٹن پریس کریں گے اور یہاں پہ کلک جیسے کروں گا تو یہ نیچے سے کلر ڈلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کنٹرول ڈی کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو موٹیو ہے آپ کا یہ کتنا آنا چاہیے آپ کے یہ جو شڑ کا ویٹھ اور سائز ہے اس میں کتنا آنا چاہیے ٹھیک ہے جو کہ آپ کی جو نیک لائن ہوتی ہے وہ سیون بھی رکھ سکتے ہیں ویٹھ اور ایٹین تک منیمم رکھ سکتے ہیں اور ٹوئنٹی ٹو تک بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویٹھ آپ نے ایٹ میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایم بٹن پریس کرنا ہے یہاں پہ فکس سائز میں جانا ہے اور یہاں پہ سیون اینڈ ایٹین بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں پہ جس کلک کرنا ہے اور اسے سینٹر میں لا کے یہاں پہ رولر کر دی کریں اب اسے کنٹرول ٹی کر کے ایک بار پھر یہاں پہ چھوٹا کر دیں اگر تو آپ کا یہ پینل سائز ہے یہ والی چیز پینل سائز ہے اگر تو آپ اس کو نیک لین بنانا چاہ رہیں یہاں پہ چھوٹی کر کے تو پھر آپ کو اس سے اور چھوٹا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو اب اس کا سائز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اس کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے آپ ایک سائز پہ یہ رولر بھی لگا لیں ٹھیک ہے ہے اب اسے پرنٹ سائز بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ اس کا رضا ہے ٹھیک آئے گا جی ہاں مجھے لگتا یہ ٹھیک ہی آئے گا ٹو ہنڈر پہ دیکھتے ہیں وان ہنڈر پہ دیکھتے ہیں پرنٹ سائز میں دیکھتے ہیں اور ٹھیک سائز میں دیکھتے ہیں اوکے یہ بلکل ٹھیک ہے اب اسے نیچے کلر دینے کی بات ہے ٹھیک ہے کلر کلر کیسے دیں گے کنٹرول ایک کریں گے رائٹ کلک کریں گے ان سولیڈ کلر ٹھیک ہے سولیڈ کلر میں کوئی بھی آپ اس کے ساتھ کوئی بھی کلر اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال سے اگر بلو شیر میں جائیں اور یہ کلر بھی ویسے اچھا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہاٹ پنک اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم یہ رکھیں تو یہ اچھا ہے یہ ویسے آپشن رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایسے میں کلر چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ موٹیو کے حساب سے میں کلر لگاتا ہوں مجھ کو ویسے یہ والا پسند آیا تو میں اسے اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہم اس کا یہ کرتے ہیں کہ اگر تو ہم نے اس کو اسی جگہ پر رکھنا ہے تو پہلے ہم اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں کنٹرول زیرو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کی اس سیلیکشن میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو موٹیو مجھ کو ملتا ہے میں اس کو فرسلی الگ سے کر دیتا ہوں سو کیسے کر لیتا ہوں کہ یہ ایک موٹیو الگ ہے ٹھیک ہے جی اس کی میں ایک الگ لیئر میں اس سے لے جاؤں گا ایسے کر کے ٹھیک ہے اس کو تو میں ایسے الگ کر دوں گا ٹھیک ہے کنٹرول جے کر دوں گا کنٹرول زیرو کر دوں گا لو جی یہ میرے پاس ایک الگ چیز آگئی ٹھیک ہے جب آپ ان چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں تو پھر ایٹومیٹکلی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیزائن کیسے ریڈی کرنا ہے سو آپ نے اس طرح سے علیدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب تو اس جو موٹیو ہے اس کی دو اوکشن ویسے میرے مائنڈ میں بن رہی ہے وہ ایک اوکشن یہ ہے کہ یا تو میں اسے نیچے سے ایسے اوپر کر دوں اور یہاں پہ تھوڑا سی سپریشن کر دوں ٹھیک ہے اور اسے کنٹرول کر دوں ٹھیک ہے دوسری اوکشن یہ بن رہی ہے کہ اس کو اسی طرح سے لگاؤں اور اسے تھوڑا سا اور سوٹا کروں تاکہ یہ نیک لین کے ساتھ سے یہاں پہ آجائے فیکٹ آجائے ٹھیک ہے یہ ایریا میرا اس کے اندر آگیا ٹھیک ہے اور اس کو میں ایسے کنٹینیو کروں گا پھر یہاں سے اس کے موٹیو کو میں ایسے کر کے چلا ہوں گا ٹھیک ہے ایسے کنٹینیو چلا ہوں گا اور سپریشن کروں گا ٹھیک ہے اس طرح سے یونیک ڈیزائن کچھ زیادہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ مارکی میں کون سے ڈیزائن چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرل ڈیو سے مائنس کیا اسے کنٹرل جے ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ نے کوئی بھی موٹیوز کرنا ہے ہم اس اس کا پہلا حل یہ ہی کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کے موٹیو کو آپ نے الگ کر لیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں ایسے رپی چلانا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اسی لیے اس کو کٹنگ میں سیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے نیکس کلاس میں ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کلاس میں ملیے گا آپ ناکہ رکھے گا اللہ حافظ